ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گھوڑی بادل اور اس کا بچیرہ جوالہ جس کا سائر اشانہ ہند جوالہ کی عمر قریب تین مہینے ہو گئی ہے کچھ دن پہلے میں نے اس گھوڑی کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ریگارڈنگ اس کی سیل تو بہت سارے فون کالز آئے بہت سارے لوگ انکوائری کرتے رہے بڑا ہی تھکا دینے والا کام ہے گھوڑے کی سیل پوسٹ کو سنبھالنے کا کہ بہت سارے بھی فون کالز آئے سٹارٹ ہو جاتے ہیں مگر میں نے سب کو ایک ہی بات بولی کہ گھوڑی میں ان کو دوں گا جو ہمارے یہاں آکے اس کو پہلے اپنی نظر سے دیکھ لیں گے اس پہ رائیڈ کر کے دیکھ لیں گے تو اس گھوڑی کے اب نئے مالک ہیں دیپک پہلوان جی جن کا گاؤں ہے نرسان کلا ہری دوار اترا کھڑ دیپک جی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ جو ایک تینیجر بچہ ہے ہمارے فارم پہ آئے ہمارے پاس انہوں نے ایک دوپہر بٹائی اس گھوڑی کو رائیڈ کر کے بھی دیکھا اس بچہرے کو اور اس گھوڑی کو اچھے سے دیکھا جب ان کی تسلی ہو گئی تو اس کے بعد بھی نیکس ڈے اس گھوڑی کو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے چیک کر آیا تو یہ قریب ساٹھ دن کی پریگننٹ ہے شانہن سے اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سے کچھ ایماؤنٹ ایڈوانس لی ہے اور آنے والے دس دن میں یہ گھوڑی تیپک پہلوان جی کے گھر ہری دوار چلی جائے گی ان کے گاؤں میں ان کے پاس پہلے بھی دو گھوڑیاں ہیں اور ابھی وہ اس کے لیے ایک نیا روم بنا رہے ہیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو گھوڑے کو خریدنا چاہتا ہے اور وہ اتنا سمیں بھی نکالتا ہے کہ جا کے اس گھوڑی کو دیکھ سکے بہت بار کیا ہوتا ہے آپ گھوڑی خرید لیتے ہو فوٹوز پہ ویڈیوز پہ اور گھر جا کے گھوڑی نئی جگہ آنے سے تھوڑا صبحوں چینج کرتی ہے یا ہو سکتا ہے رستے میں جاتے جاتے گھوڑی تھک جائے دبلی ہو جائے وہاں جا کے کھانا نہ کھائے کیا اتنی چڑ جائے کہ وہ آدمیوں سے اچھے سے بیہیو نہ کرے جو کہ آنے والے کچھ دن میں یہ پرابلمز اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں سو انجان لوگوں کو جب بھی آپ کوئی گھوڑا گھوڑی بیشتے ہو اور اس کو فوٹوز یا ویڈیوز پہ بیش دیتے ہو تو وہاں پہ ایسی پرابلمز بہت آتی ہیں اور آج کل ہر ایک مدہ فیس بک کی کچہری پہ آ جاتا ہے آپس کی لڑائی جب فیس بک پہ آتی ہے تو لوگ اس چیز کا بہت مجھا لیتے ہیں سو میری تو آگے سے بھی یہ پرمننٹ اب ایک فیچر ہو جائے گا کہ جس کو گھوڑا بیچنا ہے وہ پہلے آکے اس کو دیکھ لے اور اپنی تسلی کر لے اور گھوڑا بیچنے کے بعد ہم لوگ کسی بھی طرح کی گارنٹی سے بچ جائیں گے لائیو سٹاک کی کوئی گارنٹی ہوتی بھی نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے دماغ میں کیا ہے اس کو کوئی بھی پرانا مالک نئی جگہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا سو اگر آپ کو اپنی عجت بچانی ہے اپنے رشتے بچانے ہیں تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گراہکوں کو ضرور بولیں کہ بھئیہ جہاں آپ کوئی چار پانچ لاکھ روپیہ خرچنا چاہتے ہیں وہاں تھوڑا سمیں بھی خرچیے پچھلے دنوں کوئی ہارس لور ہے انہوں نے کسی سے ایک گھوڑی خریدی ہے اب میں دونوں کا نام تو نہیں بتاؤں گا مگر گھوڑی خریدنے والے بالکل نئے بندے تھے اور بیچنے والے بھی کوئی زیادہ پرانے نہیں ہیں مگر ان کی ایک ہی شرط تھی کہ آپ ہمارے فارم پہ آکے گھوڑی رائٹ کر کے دیکھے اور پھر خرید کے لے جائے خریدار نے وہاں دو دن بتائے اور ان کا گھوڑی کے ساتھ یہ فرسٹ انٹریکشن تھا مگر اس طرح کرنے سے آپ کا اپنے گراہکوں کے ساتھ ایک لمبا رشتہ بن جائے گا اور آپ کا کوئی گھوڑے میں اچھ نیچ بھی ہے تو مالک جب دیکھ کے خرید رہا ہے تو آپ اس الجام سے بری ہیں کہ آپ نے کوئی گلت چیز بیٹی ہے